سلام علیکم میں ہوں فیصل تاریف اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے امپورٹڈ بلکل ہی پاگل ہو چکی ہیں ہوش کھو بیٹھے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی سادش کر رہے ہیں سپریم کورٹ پر دعویٰ بھی بورڈ رہے ہیں خان اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا پلین اور تیاری مکمل ہو چکی ہے خواتین پولیس بھی تیار ہے پنڈی منتقل کرنے کا پلین بھی ہے اور سانیہ بارخان اس کے اندر اچانک 360 سے بھی بڑا ایک ٹرن آیا ہے ایک نیا موڑ آیا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اور دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے سب سے پہلے جی خبر یہ آئی ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کی تیاری کر لی گئی ہے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میک شور کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی بھی لاہور میں ہی موجود ہیں اور پتہ یہ لگا ہے کہ جی ہاں بشرا بی بی بھی لاہور زمان پارک میں ہی موجود ہیں تو لہٰذا بشرا بی بی اور عمران خان کو اکٹھا گرفتار کرنے کا پلین بنایا گیا ہے اب کیونکہ بشرا بی بی خاتون ہیں تو اس سلسلے میں خواتین پولیس کا باقاعدہ ایک فورس وہ ریڈی کی جا رہی ہے کہ ان کے ذریعے دھا بولا جائیں اب سب سے بڑی جو سازش کی گئی ہے ایک طرف تو پی ٹی آئی لگی بھی ہے جیل بھرو تحریک کے اندر دوسری طرف زمان پارک مار روڈ گرد و نوا کے جو روڈ ہیں وہاں پہ دفعہ 144 نافذ ہیں یعنی وہاں پہ جلسہ جلوس اکٹھ نہیں ہو سکتا تو لہٰذا پہلے یہ دفعہ 144 نافذ کی گئی اور اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان کو گرفتار کرنے کا اور بشرا بی بی کو یہ جتوشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر کیونکہ پہلے نیب نے جیسے ہی آفتاب سلطان صاحب نے استیفہ دیا انہوں نے بلکہ استیفہ لیا ہٹایا آفتاب سلطان صاحب کیونکہ ان کے وہ یہ جو کالا دھندہ تھا یا جو زبردستی تھی یا جو سیاسی سزائیں تھی یہ دو نمری تھی انہوں نے وہ ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا پہلے تو اپنا حساب دو نا جو عربوں کی پراپٹی ملک سے باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو کیسز کے اندر ہو وہ حساب دو پھر دوسروں کا حساب لیں گے لہٰذا ان کو ہٹا دیا گیا اور وہ ہٹتے ہی گئے تو طلب کا اندیار توشہ خانہ کیس کے اندر نیب نے نو مارچ کو اور اسے پہلے شامورد قریشی فواد چودری ان سب کو پرویز خٹک سات مارچ اور آٹھ مارچ کو آپ جناب خبر یہ ہے کہ گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کر کے دونوں کو پنڈی منتقل کیا جائے گا یہ بھی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کسی وقت بھی کسی وقت بھی یہ وردات ڈالی جا سکتی ہے اس پر کام بڑا تیز ہو چکا ہے کیونکہ امپورٹڈ اتنے گبر آ چکے ہیں اتنے گبر آ چکے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ لوگ ہی اتنے وہ دیکھیں نا آپ وہ کس شان سے ہائی کوٹ میں آیا جلسہ ہو گیا ہائی کوٹ کے اندر لالا لالا ہو گئی ساری ہر طرف اور اس کے بعد وہ نکل گیا فلمی سین میں نے اپنی زندگی میں ہالی وڈ کی بولی وڈ کی پاکستانی موویز بھی دیکھی ہیں اسی طرح کے سین نظر آتے ہیں خاص طور پر انڈیان موویز کے اندر جو پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ بڑے دھوم دھڑکیاں سے آتے ہیں لیکن میں نے کسی مووی کے اندر بھی فلم کے اندر بھی اس طرح نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنے جہو جلال سے آ رہا ہے پورا لشکر لے کے آ رہا ہے پوری قوم پھول پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں وقیل نعرے لگا رہے ہیں عدالت کے اندر جج بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں وہ آتا ہے گرفتار کرنے کا پلان ہوتا ہے سب پلان تباہ ہو جاتے ہیں اور بڑی خموشی سے واپس چلا جاتا ہے لیکن وہ جب جاتا ہے تو امپورٹڈ مافیا کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے پھر وہ جیل برو تحریک پورا ایک جلسہ ہو جاتا ہے لاہور گاڑیوں کے آگے لیٹھتے ہیں وہ پریزنز ویلز پر چڑ جاتے ہیں گرفتاری یہاں دے بھی دیتے ہیں لوگ یہاں کہتے ہیں کوئی گرفتاری نہیں دے گا شاہ ممود قریشی جیسا بندہ وہ گرفتاری دے دیتا ہے اور اب عارف حمید بھٹی صاحب کا جناب یہ دعویٰ ہے عارف حمید بھٹی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا پلان یہ ہے منصوبہ یہ ہے کہ جیلوں کے اندر جو ہے یہ تشدد کریں گے مباجینہ طور پر یہ سازش کی جا رہے ہے کہ جیلوں میں ان پر تشدد کیا جائے گا اچھا جی اور یہ عارف حمید بھٹی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیلوں کے اندر جگہ کام پڑ جائے گی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں بھٹی صاحب کہتے ہیں اور انہوں نے کارکنوں پر تشدد کرنا ہے تاکہ کارکن پھر عمران خان کو سپورٹ کرنے کے ان کو سزا ملے اور پھر لوگ جو ہے وہ ان سے عبرت سکھیں اور عمران خان کی تحریک جو ہے وہ ناکام ہو جائے لیکن لاہور کا شو تو تھا ہی تھا آج جو پشاور کے اندر شو لگا ہوا ہے جائیں ذرا ٹی وی چینل آن کریں یا سوشل میڈیا پر دیکھیں پشاور کے اندر جس طرح سے لوگ نکلے ہوئے ہیں انہوں نے لاہوریوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی لاہوریوں کا جذبہ تو کیا ہی جذبہ تھا لیکن پشاور کے بہادر پشتون انہوں نے ہمیشہ کی طرح سارے ریکارڈ توڑے ہیں اور جناب انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس وقت پشاور کے اندر بھی جناب جو ہے وہ سابق گورنر شاہ فرمان سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر سابق صوبائی وزیر عاطف خان شہرام ترکی اشتیاق ارمڑ اور ان سمیت دیگر رہنما جو ہیں وہ گرفتاریاں آج دیں گے اور ڈپٹی کمیشنر پشاور نے پانچ روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے یعنی پانچ یا پانچ سے زائد افراد اکٹھے ہوں جو ہیں وہ نہ ہوں ان کی پابندی کی جائے تو ایک طرف تو یہ ہو گیا ہے دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں یعنی مطاعت میں ویسے تو لاکھوں وہ تعداد بن رہے لیکن مطاعت اگر لفظ استعمال کیے جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ پشاور کی سڑکوں پر گرفتاری دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو یہ ہو گیا ایک سلسلہ عمران خان کی کامیابی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر بڑے آئیم کیس کی سماعت ہو رہی ہے جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اگلے آدھے گھنٹے کے بعد نو رکنی جو لارجر بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ سماعت شروع کر دے گا الیکشن کے حوالے سے امپورٹڈ بڑی بری طرح پھاس چکے ہیں اور رات کوئی رانہ سناولہ نے کہہ دیا تھا سپریم کورٹ الیکشن سے دور رہے ورنہ ہم ان کو دیکھ لیں گے اور اب جناب سپریم کورٹ پر باقاعدہ دھاوا بول دیا گیا خبر سنیں گے جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں جائدادوں سے متعلق ریفرنس دائر یہی کر سکتے تھے یعنی اگر کوئی جاجی الیکشن کی بات کرتا ہے ریفرنس دائر کر دو خان نے جب وہ ریفرنس دائر اسٹیبیشمنٹ کہنے پر کیا تھا بڑی گلتی تھی وہ کازی فائز سکتے خلاف تو بڑا ہی ان لوگوں نے کہا تھا لیکن اب کیونکہ وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے بلیک میل کرنا پہلے ہی دیکھیں نا اس سے بڑی رگنگ کیا ہوتی ہے کہ ابھی لارجر بینچ بیٹھا نہیں سماتنی ہوئی آپ نے پہلے ہی اتنا بڑا دباؤ ڈال دیا متنازہ بنا دیا یعنی آپ اپنے حق میں زبردستی جیسے حملہ کرتے ہیں اس طرح فیصل لینا چاہتے ہیں ریفرنس میں استدا کی گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے حساس ہوگی تحقیقات کریں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے حساس سے تین عرب روپے سے زائد مالیت کے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا فیڈرل امپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک کنال کا پلات ہے ایک وہی جو انہوں نے کہا تھا جو آفتاب سلطان صاحب نے کہا تھا جس کا ایک پلات ہے اس کی تحقیقات کرنے کا کہتے ہو اور اپنے جو عربوں کو روپے پڑی ہیں تو ان کا نہیں کہتے تو میں ایک پلات والے کیوں پکڑوں اچھا جی پلات ہے ریفرنس میں کہا گیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کا سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک کنال کا پلات ہے گلبرک تری لاہور میں دو کنال چار مرلے کا پلات ہے سینٹ جون پارک لاہور کینٹ میں چار کنال کا پلات ہے اساسوں میں گجرانوالا الائیڈ پارک میں گیرزائے شدہ پلازہ بھی شامل ہے تو یہ جسٹس مظاہر علی اکبر کی جناب وہ جہدادیں ہیں جن کے خلاف آپ ان کو انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں یعنی جیجز پر باقاعدہ طور پر دھاوہ بول دیا گیا ہے جبکہ چین نے پاکستان کی مدد کی ہے کالبلوم برگ نے بھی کہا تھا کہ آپ دنیا کے اندر خدا کے بعد پاکستان کو چین کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا چین معاشی مشکلات کا شکار پاکستان کی مدد کو آم آن پہنچا کروڑوں ڈالر کے کرز کی منظوری دے دی ستر کروڑ ڈالر جناب جو ہیں وہ چین نے فلحال پاکستان کو دی ہے مزید بھی چین پاکستان کو کرزا دے گا اور یہ جو منی بجڈ تھا اس کی منظوری بھی صدر پاکستان نے جناب دے دی ہے تو شاہ خانہ کا ریکارڈ جناب دو ہزار دو سے لے کر آج تک کا وہ دے دی جا گیا ہے کوٹ کو اور اس کے بعد یہ نہیں بتایا گیا کہ کس بیرون ملک یا کس حکمران نے توفہ دیا ہے لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ دو ہزار دو سے پہلے کا ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کریں اور یہ کہ بتائیں یہ تحف کہاں سے آئے جسٹس آسم حفیظ تو انہوں نے کہہ دیا ہے اور دوسری طرف عمران خان کی گرفتاری کا پلان ہے اب آخر کے اندر جی بارخان واقعہ جس پر ہم نے سب سے پہلے آواز اٹھائی بڑھ کے آواز اٹھائی اٹھاتے رہیں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آواز اٹھائی میں نے باقی اپنے دوستوں کی جیسے یعنی یہ واقعہ ہوتا گیا میرے پاس جتنے دوست ہیں میں نے کہا فوری طور پر اس پہ ہم ویڈیو کریں گے آواز اٹھائیں گے احتجاج کریں گے ٹویٹر پہ ہر جگہ پہ اور اللہ کا شکر ہے کامیابی ملی اور اب اس سانے کے اندر ایک نیا موڑ آیا جناب موڑ یہ ہے کہ وہ جو گران بی بی تھی جن کے قتل کے حوالے سے وہ تھا کہ وہ قتل ہوئی ہیں رات کو وہ جو ریپورٹ آئی تھی نا پوسٹ مارٹنگ اس میں پتا چلا کہ وہ جو خاتون مرنے والی ہیں ان کے عمر سترہ سے اٹھارہ سال ہے اور ان کے ساتھ پہلے جسمانی زیادتی کی گئی جن سے زیادتی کی گئی اس کے بعد سر میں تین گولیاں ماری گئی اب جناب ہوا کیا ہے یعنی اس سے یہ پتا جال گیا کہ یہ عورت ہے یہ گران بی بی نہیں ہے جنہی جس نے قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا وہ محمد خان مری کی جو بی بی ہے وہ نہیں ہے اب جناب کاروائی کی گئی اور وہ جو گران بی بی ہے اس کے اور چار بچوں سمیت ان کو بادیاب کیا گیا ہے دو بچوں کو پنجاب منتقل کرنے کی جو ہے وہ کوش شہ رہے تھی لیویز اکام نے ان کو پکڑا ہے اور تین زیلوں میں کاروائی کی گئی ہے اور لیکن کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی گرفتاری کوئی نہیں ہوئی لیکن مگوی جو ہیں وہ بادیاب ہو چکے ہیں دو بچے جو شہید ہوئے تھے یعنی ایک خاتون کی لاش تھی دو بچوں کی وہ دو بچے اسی خاتون کی یعنی محمد خان مری کی ہیں اس بات کی ان کی فیملی نے تصدیق کر دی ہے آپ جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بچے تو مل گئے گرامی بھی زندہ ہے لیکن ایک خاتون جو شہید ہوئی جن کے چیرے پہ تیزاب تھا اور دو بچے جو انہی کے ہیں وہ کس نے قتل کیے عبد الرحمان خطران نے کیے یا اس کے بیٹے نے کیے جس نے بھی کیے ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے یہ نہیں کہ اب یہ فیملی مل گئی ہے تو جو قتل جو ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہیں جو خاتون ہوئی ہے عورت جو ہوئی ہے وہ بے شک گرامی بھی نہیں تھی لیکن وہ عورت تھی عورت تھی اور ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں ہمارا مقصد ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے وہ چاہے عبد الرحمان خطران ہو چاہے اس کا بیٹا ہو چاہے مل کا آرمی چیف ہو چاہے وزیراعظم ہو چاہے سپریم کول کا چیف جسٹس ہو چاہے کوئی مولوی ہو چاہے جو بھی ہو ہم وقت کے ہر یزید کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہر یزید سے ٹکر لیں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ ان بھیڑیوں ان درندوں کو فوری طور پر عبرت کا نشانہ بنایا جائے یعنی وہ خاتون تو بازیاب ہو گئی چار پانچ چار بچے بھی ہو گئے لیکن دو بچے اور پھر ان کو پنجاب منتقل کیا جا رہا تھا یعنی کش کی جاریت کسی اور جگہ سے یہ بازیاب ہوں تاکہ سردار بچ جائلے کے سردار کو ابھی بھی عود سے نہیں ہٹایا گیا گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب جو ہے یہ کیس بڑا مشکوک ہو گیا ہے صرف اس معاملے میں اب عبد الرحمن خطران ہی ملوث نہیں جس نے پانچ سال ان کو نیجی جیل میں رکھا اور نیجی جیل میں رہنے کی اجازت کون دیتا ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور سزا ملی چاہیے اس کے اندر اور بھی ہیں اور مجھے تو اب عبد الرحمن خطران کے بیٹے پہ بھی شاک ہو رہا ہے کہ وہ بھی سارے مقروع کام ہیں کیونکہ اس نے سردار بننا تھا اور بڑے بیٹے کو سردار بنایا جا رہا تھا یہ کوئی معاملہ تھا اور اس نے مخالفت کی تھی تو یہ بڑی ایک کہانی ہے جو آگے چل کے پتا چلے گی پاکستان زندہ بار